پولیس کی مانو تاری سامنے اردھ وشیپت محلہ کی مرتیو پر دیا کندھا بجوہ کھری بلوک بجوہ کی انترگت بپیہ نام کے اردھ وشیپت محلہ کو بجوہ چوکی کی سہارے اپنا بھرن پوشن ہونے کے چلتے زیادہ تر سمیں اسی چوکی کے آس پاس گجارتی تھی جہاں پر چوکی کے انچارج للہ گو سوامی و سمسل سٹاف نے اس محلہ کا وشیز دھیان دے رکھا تھا جس کو کسی بھی پرکار کی پریشانی نہ ہو اس کی ذمہ داری لے رکھی تھی بتاتے چلیں کہ کوتوالی شیطر کی چوکی بجوہ جہاں پر کشل و اچھی کاریہ کاریشیل سے جانے جانے والے بجوہ چوکی انچارج للہ گو سوامی نے اردھ وشیپت محلہ کی ذمہ داری اپنے کاریکال سے لے رکھی تھی جہاں پر اس محلہ کو کسی بھی پرکار کی کھانے پینے کی ضرورت کی سبھی چیزوں کی کوئی دکت نہ ہو کی ساری ذمہ داری لے رکھی تھی اور سمست بجوہ چوکی کے سٹاف نے بھی اس ببپیہ نام کی محلہ کو کافی عجت و سمان بہن کی لحاظ سے اس کو دے رکھے تھے پر دیپاولی کے دن چوکی انچارج للہ گو سوامی نے اس پاون پرو پر اس محلہ کو کپڑے مٹھائی پیسے آدھی کو دے کر دیپاولی کی ہردک شب کام نائدی پرنتو اگیاد کے چلتے ببپیہ کا دہان تھو گیا اس خبر کو صبح سن کر چوکی کے سمست سٹاف میں شوک کی لہت چھا گئی اس محلہ کے انتیم سنسکار کی ذمہ داری لیتے ہوئے بجوہ چوکی انچارج للہ گو سوامی نے پانچ ہزار روپے اردوشپت محلہ کے لڑکے ارجن کو انتیم سنسکار کے لیے دیئے اور مانوتہ دکھاتے ہوئے کندھا دیا ساتھی سمست سٹاف نے کندھا دیتے ہوئے بھاپون طریقے سے انتیم سنسکار کر آیا پولیس کی اس کارشیلی سے سماج پہ سگھ بگاہت ہونے لگی کہ پولیس بھی ایسی ہوتی ہے اس اردوشپت محلہ کے انتیم سنسکار میں پولیس سا سہید سیکھڑ لوگ اپستیت رہے